ہائی فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر مشہرہ فسین اور آج ہم بات کرنے والے ہیں نی ریپلیسمنٹ یعنی کہ گھٹنا بدلنے کی سرجری کے بارے میں بہت ہی کومن سرجری ہے اور بہت سارے لوگ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے جب ان کو کسی بھی طریقے سے گھٹنے کے درد سے رات نہیں ملتی ہے تو آلٹی میٹلی لاسٹ آپشن یہی بچتا ہے کہ گھٹنے کو بدل دیا جائے گھٹنے کو بدلنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور کیا سارے ہی گھٹنے کے درد میں گھٹنا بدلنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے اس کی ایک condition ہے کہ جب آپ کا cartilage cartilage وہ bone کے اوپر کی ایک covering ہوتی ہے کہ جب آپ چلتے ہیں اور آپ کی دو ہٹ دیا جب ایک دوسرے سے رگڑتی ہے تو اس کو cartilage کہتے ہیں تو جب اس cartilage کے اندر کچھ نقصان ہو جاتا ہے یعنی کہ وہاں پہ کچھ زخم ہو جاتا ہے یا یہ مان لیجے کہ cartilage کھش جاتی ہے جس کو osteoarthritis کہا جاتا ہے تب آپ کو گھٹنا بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اور آپ لمبی لائف بینا گھٹنے کی درد کے جی سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ گھٹنا بدلنے کی جو سرجری ہے جس کو ہم totally replacement کے TKR کے نام سے جانتے ہیں وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے سرجن آپ کے گھٹنے کا ایک امرائی کر کے دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا cartilage کا loss ہے یا کتنا cartilage damage ہوا ہے کون سا گھٹنا ہے اور اس کے بعد وہ decide کرتا ہے آپ کے گھٹنے کے size کے حساب سے کہ کتنے size کا implant آپ کو لگنے والا ہے تو جیسے ہی آپ کو وہ OT میں لے کر جاتا ہے ساری تیاری کرنے کے بعد آپ کے گھٹنے پر ایک mark کر کے incision دیا جاتا ہے اور جو flap bone ہے جس کو patela کہا جاتا ہے اس کو expose کیا جاتا ہے اور اس کو الگ کر لے جاتا ہے جس سے کہ جو knee joint ہے وہ سرجن کو صاف دیکھتا رہے اس کے بعد جو cartilage خراب تھا اس کو نکالا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس animation ویڈیو میں جتنا بھی خراب cartilage تھا پہلے جو اوپر کی bone ہوتی ہے جس کو femur کہتے ہیں اس سے اس cartilage کو کاٹ کے الگ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو نیچے کی bone ہے جس کو tibia کہا جاتا ہے اس پہ سے بھی وہ cartilage اور bone کا کچھ حصہ ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ اس پہ prosthesis یا implant کو fit کیا جاتا ہے یہ سب کرنے کے بعد پھر بیچ میں ایک spacer ڈال کے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جو ligament کی tension ہے وہ موجود رہے اس میں زیادہ یا کمی نہ رہے اور اس کے بعد نی کو پھر سے move کر کے دیکھا جاتا ہے جب ڈاکٹر اس بات سے زندوشت ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ movement ٹھیک ہے اور اس size کا implant ہی اس پہ لگنے والا ہے تو further جو femur ہے یا جو لمبی bone ہے یا جو اوپر کی bone ہوتی ہے اس کے اوپر سے bone کے کچھ حصوں کو اور کاٹا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک sample جو implant ہے اس کو لگایا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ سب کچھ اسی کے according ہے جس according surgery کو تیاری کی گئی تھی یا planning کی گئی تھی جیسے یہ sample implant fit بیٹ جاتا ہے تو پھر اس میں further کچھ screw driver سے hole کیے جاتا ہے جس سے کہ اس میں screws کو tight کیا جا سکے اور جو implant ہے وہ اچھے سے fit بیٹ جائے اس کے بعد جو original implant ہے اس کو لگانے سے پہلے bone کے اوپر ایک glue لگایا جاتا ہے اور ساتھ میں bone cement بھی apply کیا جاتا ہے جس سے کہ اس implant کی پکڑ بہت اچھی ہو جائے اور پھر original implant کو fit کر دیا جاتا ہے نیچے اور اوپر کی bone پہ اور اس کے بعد جو bone flap تھا patella bone تھی اس کو بھی لگا دیا جاتا ہے اس طریقے سے گھٹنا پرتیر اوپڑ کی یا گھٹنا بدلنے کی surgery complete ہو جاتی ہے اور پھر اس کو wound کو close کر کے زخم کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر چار سے پانچ دنوں کے بعد آپ کو اسپطال سے چھٹی دے جاتی ہے اس میں آپ کو فیزیو ترپی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے تو آپ کے ڈاکٹر کے advise کی ایکارڈنگ آپ follow up ضرور کرتے رہیں اور فیزیو ترپی ایکارڈنگلی لیتے رہیں یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا life جو ہے جو آپ چل نہیں پاتے تھے کھیل نہیں پاتے تھے ایوین آپ اٹھ بیٹھ نہیں پاتے تھے وہ سارے آپ کام کرنے لگتے ہیں اب یہ بہت ہی advanced technique ہو گئی ہے اور بہت اچھے results آتے ہیں گھٹنا پرتیاروں پر surgery کے بعد تو کسی اچھے orthopedic سے مل کے آپ یہ surgery condition لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو like ضرور کریں share ضرور کر لیں اور چینل پر نہ نہ بھولیں اور آپ بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے بھی یہ request ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں bell icon کا button بھی دوالیں so that آپ کو اس طرح informative ویڈیوز ملتے رہے thank you